ساتھیو آج آپ لوگ کو ایک بڑا مزہدار قصہ سناتا ہوں جو حماس، اسرائیل اور خاص طور سے اسرائیل اور ایران سے جا کے چڑھتا ہے جب میں چھوٹا تھا میں نے ایک ہالی وڈ مووی دیکھی تھی اس میں جب ایک مافیا کو کسی آدمی کو دھمگانا ہوتا ہے، دھرانا ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی جب رات کو یا ارلی موننگ اپنے بیٹ پر اٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کچھ بیٹ پر گیلا گیلا ہے تو جیسے ہی وہ چادر بیٹ شیٹ ہاتھ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے بغل کے بیٹ پر اس کا ایک بڑا پریے گھوڑا تھا اس کا کٹا ہوا سر بڑا ہے یہ قصہ ایران اور اسرائیل سے جوڑوں گا اور جاہلوں کی جاہل اکل سے جوڑوں گا بڑا انٹریسٹنگ قصہ ہے دیکھئے گا کہاں کا کہاں جوڑوں گا ہلو نمشکار ستسریہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو اتنا قصہ تو آپ کو پتا چل گیا وہ اٹھتا ہے تو اس کے بڑے پریے گھوڑے کا سر کٹا ہوا اسے اپنے بیٹ پر ملتا ہے اب یہ بات کسی جاہل کو سمجھاؤ تو جاہل کو یا بتاؤ تو جاہل کہے گا ارے بڑا بے کوف آدمی تھا گھوڑا مار کے چلا گیا اتنی سوچ کہ اس کے دو تین آدمی مافیا کے اس کی بلڈنگ کے پریمسز کے اندر آئے چار دیواری پارکی جہاں پہلے سے الیکٹریفیکیشن تھا اور سیکیورٹی تھی پھر وہاں گئے جہاں گھوڑا بندہ تھا پھر انہوں نے گھوڑے کو مارا اس کا سر کٹا پھر وہ سر لے کے اس کے مین پریمسز اس کے ولا یا کاسل میں گوسے وہاں پر بھی سیکیورٹی تھی اس کو پاس کرتے 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 اس کے بیڈروم میں پہنچ گئے جہاں ترہ ترہ کے ریسپٹرز لگے تھے یا الامز لگے تھے اور وہاں پر اس کے گھوڑے کا سر رکھ کر غائب ہو گئے اور پرچی لکھ دی کہ یہ حال تمہارا بھی ہو سکتا تھا اب یہ کنسپٹ یہ سوچ یہ دماغ کا میوٹیشن ہونا یہ دماغ ڈیولپ ہونا کچھ لوگوں کا نہیں ہو پایا وہ بچارے ابھی تک یہی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کون جنت جائے گا کون دوزک جائے گا کون سچا مسلمان ہے اور کون منافق ہے اب ان لوگوں کو یا ہم یوں کہیں کہ ہم اسرائیل کی یہ حرکت سمجھائیں جو اس نے ایران کے ساتھ کی ہے کہ بیٹا تو تو کہتا تھا کہ بیچ میں کوئی بھی ایر سپیس یوز نہیں کر سکتا تو ہم اپنے فائٹر بومبر لے کے تیرے دیش تک آ گئے تیرے دیش تک آنے کے بعد ہم اس میں گھس کے ہم تیرے تیرے تہران تک پہنچ گئے تیری انٹی ائرکراوٹ بیٹری فائر تک نہیں کر پائی تیرہ ایک فائٹر پرین اوڑ بھی نہیں پایا ادھر ادھر کی ہم نے مسائل بیٹریز کو دو چار پانچ دس کو ڈیمیج کر کر ہم ٹہلتے ٹہلتے واپس آ گئے سیر سپاٹا کر کے بارہ سو کلومیٹر کا تو تو سمجھ لے جب ہم یہ سارے ہوای جہاز اپنا فائٹر پرین اپنا پیلوڈ تیرے اوپر چھوڑیں گے جب ایف تھرٹی فائف جو ماتر آٹھ گئے تھے اور انہوں نے اپنا پیلوڈ چھوڑا ہی نہیں یعنی کوئی بام گرایا ہی نہیں ہم گرانے پر آئیں گے تو تیری راجدانی کا ہم کیا حال کر دیں گے اب یہ سمجھنے کے لیے اس گھوڑے والے قصے سے میں آپ کو مطلب بتاؤں بھائیوں کا دماغ اتنا ڈیولپی نہیں ہو پایا میوٹیٹ نہیں ہو پایا امپرووڈ نہیں ہو پایا اس میں ٹرانسفورمیشن نہیں آ پایا تو ان لوگوں کو میرے بھائی سمجھانا اسمبہ ہے میرے پاس بارہ کیلے ہیں میں ایفریقہ میں فسا ہوا ہوں کوئی گوریلہ آ جاتا ہے گوریلہ آ جاتا ہے اب میں گوریلہ سے تو لڑ نہیں سکتا لیکن میں گوریلہ تک کو سمجھا دوں گا کہ بھائیہ یہ بارہ کیلے ہیں میں پشتر کلو کا ہوں تو دو سو پچاس کلو کا ہے تو ایسا کر یار چار مجھے دیتے آٹھ تو کھا لے وہ کہے گا تو میں کہوں گا بھائیہ ایچھا ایسا ہے نو تو کھا لے تین مجھے دیتے تو ایفریقہ کے بھوکے گوریلہ سے بھی میرا تال میں لے بیٹھ سکتا ہے کہ یہ بارہ کیلے بٹیں گے کیسے لیکن بھائیوں سے نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ ایفریقہ کا گوریلہ کا بھی دماغ اتنا وکسٹت ہو گیا ہے جتنا بھائیوں کا نہیں ہوں پایا اب کیا ہوا پھوس ہو گئے کیا ہوا کیا کر پائے کیا کر پائے اب اس بات کو میں ساتھ اکٹوبر سے جوڑوں گا from اکٹوبر سیونت اکٹوبر سیونت کو جب کچھ قائر اور بزدل اسرائیل کی سرزمی پر وہ پاک سرزمی پر گھستے ہیں اور وہاں پہ ساڑھے بارہ سو تیرہ سو نیہتے بے قصور بزرگ بچے محلاؤں کا قتل عام کر دیتے ہیں اور دو سو اکیامن آدمیوں کو بزرگوں کو بچے کو جس میں سب سے چھوٹا چار مہینے کا تھا محلاؤں کو گھسیڈ کے اگوا کر کے لے جاتے ہیں اب ایران کے قصے سے وہاں جوڑ رہا ہوں آپ کو مان لو اسرائیل کہتا یونائٹیٹ ڈیشن یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یو ایسے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں ہمارے تم دو سو اکیامن ہوسٹیجز کو لوٹا دو ہم تمہارے ساتھ ہنسا نہیں کرنا چاہتے ہم کرنے پر آئیں گے تو اس سے تمہارا بہت نقصان ہوگا ہم نہیں کرنا چاہتے تو یہ لوگ یہ قوم یہ قوم جس کا دماغ ڈیولپ نہیں ہوا کیا بولتی کیا پھٹ گئی آ گئے اوقات پہ انونسیبلٹی آف اسرائیل انڈز انڈا میڈلیز باز اتنا ہی دم تھا یہ اور جب وہ خز کے مارا تو کہتے ہیں ہم کو مارا ہم کو مارا ہم کو مارا ٹھیک ہے سب سات اکٹوبر کی گھڑنا ہوتی ہے میں فطرت دکھا رہا ہوں فطرت مار مجھے مار مجھے مار مجھے مار مار نہیں 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 ہم نہیں ماریں گے ہاں پھٹ گئی آ گئے اوقات پہ مار مجھے مار مار اے تڑا ہم کو مارا ہم کو مارا ہم کو مارا ہم تو کمزور تھے ہم کو مارا بیٹا تو سامنے آجا بچے تو میرے سامنے آجا اور پرخہ والی تو میرے سامنے آجا اس کو پال لو مجھے نہ ماروں یا کتنے بے شرم ہیں کتنے بے شرم ہیں تو سیونت اکٹوبر میں میں واپس آتا ہوں تو سات اکٹوبر کو آؤ اٹیک کر کے دکھاؤ اب کر کے دکھاؤ دو سے کامل لوگ تمہارے پکڑ کے لیے ہیں آؤ اگر ماں کا دودھ پیا ہے یہودیوں اس نے اٹیک کرنا بائے ایئر شروع کر دیا بائے ایئر شروع کر دیا بیس دن کے لیے چاہتے اسی ٹائم دو سو اکیابن چھوڑ دیتے تو مشکل سے چار تین چار ہزار مرتے ہو گیا اچھا ایئر اٹیک آؤ ہمت ہے آؤ اندر گھس کے دکھاؤ اندر آؤ لے بھائیان اندر بھی آ جاتے ہیں دے دن آدن دے دن آدن دے دن آدن اچھا آؤ مہلاو بچوں کو مار رہے ہو آؤ 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 ٹینل میں گھس کے دکھاؤ ٹینل میں گھس کے دکھاؤ لے بھائیان ہم تیری ٹینل میں بھی گھج جاتے ہیں ماتم شروع اتنی دن میں ہاں آئے ہمیں مارا ہاں آئے ہمیں مارا ہماری بچے مارے برکہ علی مار دی مہلای مار دی بچے مار دی ماتم شروع اسماعیل ہینیہ کو مار کے دکھاؤ ہمارے کسی نیتا کو مار کے دکھاؤ لے بھائیان مار دیا سندھور کو مار کے دکھاؤ مار کے دکھاؤ مار دیا اب اس بیچ حضباللہ اٹیک کیے جا رہا ہے ایکزائٹ قصہ سنا رہا ہوں بلکر کرنالوجی میں حضباللہ اپنے اٹیک کر دیتا ہے ساٹھ ہزار اسرائیلی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بارہ بچے مار دیے جاتے ہیں اور ابھی کچھ لوگ مار دیے جاتے ہیں حضباللہ پر اٹیک کر کے دکھاؤ حضباللہ پر کر کے دکھاؤ دم ہے حضباللہ پر کر کے دکھاؤ لے بہیا کر دیا دس دن میں دس لاکھ لوگ ڈسپلیس کروا دیے بیروت کی لنکا لگا دی لنکا لگا دی نصر اللہ کو مار کے دکھاؤ مار کے دکھاؤ لے بہیا مار دیا سیفوتین کو مار کے دکھاؤ سیفوتین کو مار کے دکھاؤ لے بہیا مار دیا ایران کو مار کے دکھاؤ ایران کو مار کے دکھاؤ لے بہیا نہیں مارتے ہاں پھٹ گئی دھر گئی کوئی بتا دے ماں کا لال جو سات اکتوبر سے لے کے تی دیر میں پورا قصہ سنا دیا اس میں ایک بھی الفاظ غلط ہو یار ہم لوگوں کو اپنی قوم کو پٹوانے میں مزا آتا ہے ہم لوگوں کو اپنی قوم کو پٹوانے میں مزا آتا ہے کسی نے مجھے جاہل نے تو کوڑی کے جاہل نے کل ایک میسج کیا کہ ارے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتا کہ ایران کو انفارم کرنے کے بعد اسرائیل نے سیٹنگ کر کر دکھانے کے لئے اٹیک کیا ہے باز جاہل او جاہل او جاہل جو تُو نے بات اپنی عقل سے بالکل اول بولی جاہل نسل تجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تُو جانے انجانے وہی بولا ہے جو میں اتنے دن سے بول رہا ہوں کہ ایران نورہ کشتی کر رہا ہے دیکھ جاہل تُو نے بھی یہی بات بول دی کہ اسرائیل نے ایران کو بتا کے سیٹنگ کر کر یہ اٹیک کرا اور ایران نے بھی پہلی بات جب تین سو تین کے بوم مارے تھے مسائل مارے تھے تو آدھے گھنٹہ پہلے اسرائیل کو انفارم کر دیا تھا یہی بات جو تُو نے جاہل بڑا سمارٹ ہو کے مجھے بتائی یہی بات جاہل میں تجھے پیارہ بارہ مہینے سے تمہیں تم جیسے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایران نورہ کشتی کر رہا ہے دیکھو دو تین لوگ ایسے مددوں پر ویڈیو بناتے ہیں کسی نے بولا ایران پھوس اے اسرائیل پھوس کسی نے بولا اسرائیل نے گھس کے مارا رزوان احمد نے دونوں باتیں نہیں بولی میں نے بولا اسرائیل نے گھس کے مارا جاہلوں اور میرے سماند اکل والے میرے ساتھیوں اسرائیل کو اپنے اسٹت کی لوائی لڑنی ہے اسرائیل میں اللہ نے پرمیشور نے یحوی نے خدا نے بھگوان نے اکل دی ہے اس قوم کو اکل دی ہے وہ اپنی انرجی فی الحال اس دیش کے اوپر نہیں لگائے گا جس دیش سے اس کو اسٹت کا خطرہ نہیں ہے اسٹت کا اسٹت کا خطرے کا میرا مطلب یہ ہے لاسٹ پر ایران آتا ہے اس کے بعد یہ میڈل ایسٹن نیشنز آتے ہیں جو نائنٹین ففٹی فائیو میں سیمٹی تھری میں سکسٹی سیون میں جنہوں نے اس کے خلاف جنگ لڑی لیکن مین خطرہ اسے اسٹت کا پلسٹینینز سے ہے تو وہ اپنا جو پورا پاور ہے وہ پلسٹینینز کے لیے بچا کے رکھتا ہے اس کے بعد جو پھٹ کر بچ جاتی ہے اس میں وہ حضب اللہ ہوتیز پھر جو میڈل ایسٹن کنٹریز ہیں وہ تو اس کے سانچے میں بیٹ گئے ہیں پھر ایران بیران پر وہ اپنی انرجی اور یہ چیز ابھی لگانا نہیں جاتا اور تین ریزن بھی اس نے بتایا کہ آخری تمہارا آسمان کی گشت کر کے ہم آگئے یہ ہے پوری کہانی اوہ گھوڑے والی کہانی سے میں نے اس کو جوڑا ہے گھوڑا مار کے چلا گیا اس سے زیادہ ان کی عقل سوچی نہیں پاتی ٹھیک ہے یہ سمجھ سے آئے اور یہ کہ ہمارا ساتھی ہے انگریزی لکھ لیتا ہے انگلیش لکھ لیتا ہے بنگلہ جیش سے ہے سائد یہ اس نے بڑا لمبا یہ کمنٹ کیا میرے بھائی پہلے تو یار اپنے دیش کا دیکھ لے وہاں کی بھکمری دیکھ لے وہاں یہی نہیں تہہ ہو پا رہا کہ تیری جو پردان منتری بھاگی اس نے ستیفہ دیا ہے بڑا سے یہ کمنٹ لکھا تو اکثر کرتا ہے تجھے انگلیش لکھنی تو آتی ہے پر خدا نے تجھے علم نہیں دیا کہ اگر یہ اسرائیل اتنا طاقتور تھا تو ایک اس طرح کی ہما جیسی ملٹڈ آرگنائزیشن کو ختم کرنے میں اتنا سمجھ کم لگ رہا ہے میرے بچے سمجھ اس مارے لگ رہا ہے وہ ملٹڈ آرگنائزیشن مسلم مہلاؤں کے برخے کے اندر چھپی ہوئی ہے برا منبط ماننا بچیوں کے فروک کے نیچے چھپی ہوئی ہے بچوں کے نکر کے نیچے چھپی ہوئی ہے اور چوہوں کی طرح سرنگوں میں چھپی ہوئی ہے اگر سارے ان بے گناہوں کو دکشن گازہ میں ڈھکیل دیتے اور اتر گازہ میں اسرائیل سے بھر جاتے ہیں بھلے تم زمین کے اندر بھر دے تمہارا چار دن میں یا دو ہفتے میں تمہارا پٹہ ڈال کے تمہارے گلے میں کتے کی طرح تمہیں ٹہلاتا ٹھیک ہے اس مارے کامیابی نہیں مل با رہی ہے یہی ایک کارن ہے اپنی پر اگر آ جاتا تو چہودہ دن کے اندر دہائی تین چار لاکھ حدمی گرا دیتا غازہ کے جیسے تمہارے اسد نے کردوں کو مارا تھا اور باقی مسلمانوں کو مارا تھا بلکل اسی طرح اور حضب اللہ نے مل کے اسد کے ساتھ سیریا میں مسلمانوں کو مارا تھا لیکن اسرائیل ایسا نہیں کرتا ہے تو کودو مت خوش نہ ہوں اتنے ایزامپل دے دیئے آ کر کے دکھا آ کر کے دکھا آ کر کے دکھا کرتے رہتے ہوں اور تھپڑ پہ تھپڑ تھپڑ پہ تھپڑ کھاتے رہتے ہوں اور میرے بھائی پچھوڑا تلواتے رہتے ہوں اور قوم کو پٹوا کہ تم لوگوں کو اپنی قوم کو پٹوا کہ تم لوگ کو مزہ آتا ہے اور اس بندے کے کمنٹ نے ثابت کر دیا کہ ایران کو بتا کہ اسرائیل نے ٹیک کیا ہے جو میں اتنے دن سے بول دا تھا کہ ایران تو نورہ کشتی کر رہا ہے پورے مسلم ورلڈ کو اسرائیل سے بڑھانے کے لیے اور پیچھے بیٹھ کے مزہ دیکھنے کے لیے اس نے حماس کی لنکہ لگا دی اس نے حزباللہ کی لنکہ لگا دی اور اپنی لنکہ اس نے فیلحال بچا لی آ گیا سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا ہوگا بہت جاہل ہو بھائی جہن مندے ماترم خدا حافظ